نمازکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش پسسٹ بابا رام دیو ایک بار پھر فس گئے ہیں اور ایک تو وہ بیان دے کر فس ہیں میڈیکل سائنس والے معاملے پہ جس میں انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کو دیکھی ایک ٹیکے لگنے کے باوجود وہ پوجیٹیو ہو گئے یہ بیان انہوں نے دیا اس پہ ان کو ہائی کوٹ نے بھٹکار لگائی ہے بھائیا کہ یہ تو ٹیکے والے خود بھی کہتے ہیں کہ ٹیکہ لگنے کے بعد آدمی پوجیٹیو ہو جاتا ہے تو اس میں آپ ایسا کیا بتا رہے اور لوگوں کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی بات ان کو کہیے جاہر بات ہے کہ پورا سسٹم ٹیکے کے سپورٹ میں کھڑا ہوا ہے اس لئے جب بھی آپ ٹیکہ ویروہ دی کوئی بھی بات کہیں گے آپ کو لپیٹ لیا جائے گا تو بابا جی کو بھی لپیٹ لیا گیا ہے لیکن آج ہم اس بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بابا جی جو ہیں وہ کس طرح سے ملاوٹی بابا کے طور پر ان کی چھوی بنتی جاری ہے جو سامان بناتے ہیں اس میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ گڑھوڑ کا عروپ لگ جاتا ہے بہت سنبھل کے بولنا پڑ گا کیونکہ بابا کے پاس پیسے ہیں بہت وکیلوں کے پوری فوج ہے اور وہ جھٹ سے مقدمہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ میرے پروڈکٹ کو بدنام کر رہے ہیں اور ایک اور سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا آج کے جوانے میں چل رہا ہے کہ جیسے ہی آپ کسی آدمی پہ عروپ لگاؤ کچھ لگاؤ تو وہ کہتا ہے یہ میرے پیچھے پڑے ہیں یا ان کی مجھ سے دشمنی ہے یا میرے خلاف ساجس چل رہی ہے خود پردان منتری جی پہ جب نوٹ بندی ہوئی ان کو لگا معاملہ بگڑ رہا ہے تو کہنے لگے کچھ لوگ میری جان لینا چاہتے ہیں یہ ایک طریقہ بن گیا ہے وکٹم کارڈ کھلنا جیسے کلاس میں ہوتا ہے کہ کوئی بہت شیطان بچہ ہوتا ہے اور جب اس کی کوئی شکایت کرے تو وہ سیدھے بولتا ہے کہ یہ تو میرے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں یہ میرے دشمن ہیں اس لیے شکایت کر رہے ہیں میں اچھا بچہ ہوں تو بابا جی کیا آج میں تھوڑا سا اتحاس آپ کو بتاؤں گا یہ بتاؤں گا کہ بابا جی کی ملابت کو لے کر کیسی ساخ ہے اور کیسی ساخ ہوتی جاری ہے ساخ تو ان کی بہت اچھی رہی ہے آج اسی پر بات کریں گے ان کا گھی بھی ملابتی پایا گیا ہے دس بیس پچیس اور بھی چیزوں کی بات کریں گے کہیں میں جائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا یو پی آئی آئی ڈی ڈسکرپشن میں اس کے ذریعے آپ بھکتان کر سکتے ہیں ایک کیو آئر کوڈ بھی سکرین پر دکھائی دے گا اور ایک ویلکم بٹن بھی ہے ماف کیجئے گا ٹھینکس بٹن بھی ہے جو ویڈیو کے نیچے آپ کو دل کے اکار کا دکھائی دے گا اس سے پریس کر کے بھی آپ بھکتان کر سکتے ہیں میں ابھی حاضر ہوا سب سے پہلے تازہ خبر سے اترا کھنڈک میں بابا رامدیو کی جو کمپنی ہے پتنجلی اس کا جو گائے کا کھی ہے دیکھئے اب آپ سوچئے دھار میں ایک سنسکار گو ماتا گائے اتنا سنٹیمنٹ آپ کو اور بابا ایک تو پر سے اور تیسرا یوگی آپ کو لگے گا یہ آدمی اگر مجھے گھی دے گا تو یہ اپنی جان لگا دے گا لیکن شددہ کا خیال لگے گا کیونکہ یہ پوری ایمیج آدھیات میں ایک دھار میں اس طرح کی ایمیج ہے اور آپ کو کیا پتا کہ اس ایمیج کا لاب اٹھا کر کوئی آپ کو کچھ بھی چپکا دے رہا ہے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کیا سارے بڑے لوگ ٹھگیا ہوتے ہیں لیکن آپ وشوات سے نہیں کہہ سکتے ہیں بابا نے جو گھی بنایا تھا اس کا سیمپل دو جگہ فیل ہو گیا پہلے تو راج جی کی پریوک شالہ میں فیل ہوا پھر بابا نے کہا نہیں یہ تو غلط ہے فلانڈیم کا تو کیندر کی پریوک شالہ کو بھیجا گیا تو کیندر کی پریوک شالہ سے بھی فیل ہو گیا ہے اب ان کے خلاف مقدمہ چلے گا اس میں دو ہزار اکیس میں دیپا ولی کے موقع پر ٹہری جنپت کے گھنسالی میں یہ سیمپل لیا گیا ہے بابا کا بہت سارے سیمپل بابا کے پہلے بھی فیل ہوئے ہیں اس بار اگر مالی جی پہلا معاملہ ہوتا تو بابا اگر کہتے ہیں مجھے بدنام کرنے کی سواجش ہے کبھی بابا جو ہے ان کا راجی دکشت جی کی باتیں دوہرانے لگتے تھے و ایچو اور پتہ نہیں کون کون میرے پیچھے لگا ہوا ہے بغیرہ بغیرہ لیکن یہ وہی بابا ہے جو کہتے تھے کہ جو نوٹ وندی کا ویروت کر رہے آیا گیا ہے کہ جو گھی ہے وہ صرف ملاوٹی نہیں تھا وہ نقصان دے بھی تھا اس میں پتہ نہیں کیا ملایا گیا تھا اور یہ مانکوں کے انروپ ہی نہیں تھا بلکہ ہانی کارک بھی تھا یہ اس کی ٹیسٹ ریپورٹ میں آیا ہے اور یہ خادس رکشہ اور عوشدی بیواغ اس کے بارے میں آگے فردر جانچ کر رہا ہے یہ تو تازہ معاملہ ہے کل کا اب میں آپ کو بابا جی کا پرانا ریکارڈ بتاتا ہوں یہ جو دھارمیک ادھیاتنک والی چیزیں ہیں انہی میں گڑھوڑی زیادہ مل رہی ہے ایک تو گائے کا کھی بابا لے کے آئے تو کتنا مہمہ مندل ہوا گائے کو لے کے کبھی بابا گائے کے ساتھ فوٹو کچھاتے تھے کبھی گائے کی سیوہ کرتے ہوئے فوٹو کچھاتے تھے وہ بہت گائے گائے کی بات ہوتی تھی اور گوم آتا تو ویسے بھی ایک پولٹیکل پلینک ہیں دوسری چیز ہے شہد جو پنچہ منت میں ڈلتا ہے اور شہد کے بارے میں بھی بابا نے بہت ساری باتیں کہی ہیں بید پرانوں سے لے کے سب کچھ نکال کے انہوں نے شہد کی تاریف کی ہے تو آپ یہ مانتے ہیں بابا جی اگر مجھے شہد دیں گے تو بلکہ شد شہد ہوگا جو کہیں نہیں ملے کہ ڈائریکٹ مدومک کی سے لیا ہوا یہی آپ سوچتے ہیں لیکن بابا شہد میں بھی فیل ہو چکے ہیں جو سی ایسی ہے نا سینٹر فور سائنس ان انوائرمنٹ اس نے بابا کا کچھا چھٹھا کھول دیا تھا یہ وہی کمپنی ہے جس نے ہندوستان میں بڑی بڑی کمپنیوں کیڈوری اور دوسرے لوگوں کو کوکا کولا کے اندر پیسٹی سائٹس ہونے کا کھلاسہ کرنے والی جو سنسطہ سی ایسی سنیتہ نارینڈ والی اس نے یہ کھلاسہ کیا کہ بابا رام دیو کا جو شہد ہے اس میں اسی پرسنٹ چینی کا کھول ملا ہوا ہے اسی پرسنٹ یعنی ایک لیٹر جب آپ خریدیں گے تو اس میں آٹھ سو ایمیل چینی کا کھول ہوگا بھی اور باقی دو سو ایمیل گھی سے آپ کتنا کیا اس میں شہد سے پرک پڑے گا وہ تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک بات بتائیے بابا جی کا جو اس پہ جباب ہے دیکھیں ایک ویاپاری کا جو ٹپیکل جباب ہوتا ہے وہ بابا جی کا جباب ہے ہم اکیلے تھوڑی ہیں اور بھی کمپنیوں کے اوپر اس لسٹ میں اور بھی کمپنیاں تھیں یہ بات تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میرا شہد خریدنا بند مت کرنا میں ملاوٹ ہی نہیں کرتا ہوں دوسرے لوگ بھی ملاوٹ کرتے ہیں تو میرے کوئی کیوں آپ ٹارگٹ کر رہے ہو ہم آپ کو بابا جی اس لئے ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ شد شہد دیں گے آپ نے اتنے سالوں میں بڑی بڑی ایمانداری کی باتیں کی ہیں اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں کہ آپ سے زیادہ ہم بھروسہ کسی پہ نہیں کرتے ہیں اس لئے ہم کو جھٹکا بھی سب سے زیادہ لگ رہا ہے بابا رام دیو اسٹی پرسنٹ چینی ملائیں گے شہد میں یہ تو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا لیکن بابا جی کا یہ معاملہ نکل آیا ہے اور یہ بابا جو ہے نا جھوٹ بولنا ملابت کرنا ان کی کمپنی کا یہ عادت بن گئی ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے آپ سوچئے کہ تھرٹی تھری معاملے ریجسٹر کیے گئے تھے یہ میں بیس کی بات بتا رہا ہوں دوہزار بیس کی اور باقاعدہ راجی وردن راٹور سوچنا منطری تھے انہوں نے سنسد میں بیان دیا کہ تیتیس معاملے جھوٹے ویجیابنوں کے ان کے پاس میں آئے تھے جس میں سے پچیس ہی پائے گئے پتنجلی کے خلاف یعنی تیتیس معاملوں میں جب پتنجلی کو بیان دیتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت چنتا کی بات ہے کہ پتنجلی کی تو ایک ساکھ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کولکتہ کی ایک لیبوریٹری ہے جس نے جانچ کی نیشنل لیبوریٹری ہے سرکاری اور اس لیبوریٹری نے جب جانچ کی تو پایا کی بابا رام دیو کا آنولے کا جو جوس ہے اب آپ دیکھئے یہ بھی ایک آدھیاتمو کتپاد آئیروید آئیروید کا سورس پینے سے آنولے کا تو یہ ہو جاتا ہے بابا لگاتا ہے اپنے کیمپ بگرہ میں بودھتے رہے ہیں اور ان کا آنولے کا جوس بھی ملاوٹی اور گھٹیا کوالیٹی کا پایا گیا میں نہیں کہہ رہا ہوں کولکتہ کی وہ لیب کے رہی ہے جس لیب نے میگی کا سیمپل فیل کیا تھا اور ہندوستان میں میگی پہ پتے بند لگا تھا اس وقت لوگ کہہ رہے تھے بابا رام دیو کی میگی آنے والی ہے اس لیے ان کو بدنام کیا جا رہا ہے لیکن بابا رام دیو بھی اس لیب میں فس گئے اور اس لیب کے اس ٹیسٹ کے بعد میں ہندوستان کی آرمی نے یہ فیصلہ کیا کہ بابا رام دیو کا جو جوس ہے وہ فوجی نہ پیئے ایک آدیش نکالا گیا کہ جتنا بھی بابا رام دیو کا جوس پڑا ہوا کینٹینز کے اندر اس کو سارے کے سارے جوس کو اکٹھا کرو آولے کے جوس کو پیک کر کے واپس بھیجو اور ان سے پیسے لو یہ ایک آدیش نکلا آرمی کا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی ساخن کی کمپنی کی ہے یہ دو ہزار سولہ کا معاملہ ہے اس سے پہلے بابا پر ہی جھوٹا ایڈ دینے کے لیے گیارہ لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا تھا انہوں نے اپنا ایک ایڈ دیا تھا اس ایڈ میں اس نے بڑا چڑھا کے انہوں نے باتیں بول دی تھی اور ایک دوا بتائی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ کا جو ہے نا لیور کا علاج کرتی ہے اور اس کو دعویٰ کیا تھا کہ اگر آپ اس دوا کو کھا لوگے تو پندرہ دن میں آپ کا کولیسٹرول نیچے ہو جائے گا یہ بابا نے بولا تھا اور یہ جھوٹ بولنے کے لیے گلت دعویٰ کرنے کے لیے بابا رام دیو پر گیارہ لاکھ روپے کا جرمانہ لگا تھا مئی کے مہینے میں ہی راجستان میں البر میں بابا رام دیو کی فیکٹری پہ چھاپا پڑتا یہ اسی مئی کی بات ہے اور اس میں اس کی فیکٹری کو سیل کر دیا جاتا انگی سرسوں کا تل اگین ایک ایسا اتپاد جس کی شدتہ کے لیے ہم لوگ دردر بھٹکتے ہیں کچھی دھانی اور کولو میں جانتے ہیں کیونکہ ہم کو پارم پر ایک تیل اچھا لگتا ہے اور یہ بابا جو ہیں یہ پرمپرہ وادی ہیں کیونکہ ویش بوسہ ساری ان کی برانڈنگ جو ہے وہ ایک پرانے اس کے حساب سے ہے اور جب بابا کے پاس آپ جاتے ہیں کہ یہ ان کا جو سرسوں کا تیل تھا اس میں ملاوٹ ہو رہی تھی جب سرکار کا یہ نیم آ گیا ہے کہ سرسوں کے تیل میں کوئی چیز ملائی ہی نہیں جا سکتی سرسوں کا تیل شدی بیچا جائے گا اس کی بلینڈنگ نہیں ہو سکتی کہ اس میں بیس پرسنٹ یہ ملا ہے دس پرسنٹ یہ ملا ہے اور بابا کے الور کی فیکٹری ملاوٹ کر رہی تھی اور اس کو پکڑ لیا گیا اور اس کے بعد میں اس کے خلاف کاروائی ہوئی سرکار نے بھروسہ دیا تھا جب ملاوٹی شہد والا معاملہ آیا تھا کہ ہم سکت کاروائی کریں گے چھوڑا نہیں جائے گا بڑی بڑی باتیں کی تھی دو ہزار پیس کا معاملہ ہے سرکار کونسی تھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کاروائی کہیں پتا چلی کوئی جانکاری ملی یہ ساری جانکاریاں آپ لگاتے جائیے دو ہزار سترہ کا میں نے آپ کو بتائی دیا کہ آولا کولکتہ والا معاملہ یہ مجھے جلدی جلدی میں کچھ معاملے مل گئے ہیں اگر میں سارے معاملوں کو نکالنے بیٹھ جاؤں بابا رامدیو کے تو تو ویڈیو ہی پورا نہیں ہو پائے گا تین باتیں ہیں جو دماغ میں آتی ہیں جن کا اتتر ملنا چاہیے کیا ہمارے سماج کے مارگ درشک دھارمک لوگ سادھو سنت مہتما یوگی اتنے زیادہ وشواس خات سماج سے کر رہے ہیں کہ ہم کو وہ بھروسہ دلاتے ہیں ایمیج بناتے ہیں کہ وہ آپ کو ویہدک کال میں لے جائیں گے آج کے ملاوٹ کے دور سے بچا لیں گے انتر راستری فارما لوگی دوسری ڈرگ لوگی ہے اس کی مار سے بچا لیں گے وہ چنوٹی بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کی ڈرگ لوگی کو ہلانے آئے ہیں وہ پوری دنیا بدلنے آئے ہیں بھارت کا سوابیمان جگانے آئے ہیں ایک ایمیج انہوں نے بنائی کہ وہ بھارت کے بہت بڑے بھارتی عطا کے پکش دھر ہیں اور یہ ایمیج بنانے کے بعد وہ آپ کو میں نے جان مجھ کے وہی چیزیں اٹھائیں جو ہم سب اپنے آستھاؤں کے آدھار پر خریدتے ہیں شد شہد کہاں کہاں کتنے طریقے نہیں ہیں کوئی کہتا ہے جلا کے دکھ لو کوئی کہتا ہے آنکھ میں لگا کے دکھ لو کوئی کہتا ہے پانی میں ڈال کے دکھ لو کتنے ٹیسٹ ہیں کیونکہ ہمارے ہندوستان کے لوگوں میں تڑپ ہے شد شہد کے لئے لیکن جو ویکتی سب سے زیادہ امید بندہ کے آتا ہے وہ نقلی بیشتا ہے آولا جوس آولا جوس پینا چاہیے لوکی جوس پینا چاہیے یہ سب سے زیادہ ہندوستان کے لوگوں کے اندر یہ دھارنا پیدا کرنے اور لوگوں کو جاگروک بنانے اگر سکارت مکشد کا استعمال کریں اس میں سب سے بڑا یوگدان کس کا ہے بابا جی کا ہے بابا جی دیش کو سکھاتے ہیں کہ آپ آولے کا جوس پیو بابا جی سکھاتے ہیں لوکی کا جوس پیو آپ کا آولے کا جوس خطرناک ہے آپ کہتے ہو شد گائے کا گائے ماتا ہے گائے کے گھی میں یہ گھڑ ملتے ہیں وہ گھڑ ملتے ہیں اور اس کو لے کے ایک بڑا پورا کا پورا نیریٹیب بنا ہوا ہے کہ گائے کا گھی مطلب اننتو قوالیٹی لیکن بابا کا گھی میں کیا نکلتا ہے ملاوٹی گھی ملتا ہے اور تھوڑا بہت نہیں وہ خانی کارک بھی ہے یہ بھی ریپورٹ آتی ہے اسٹیٹ کی نہیں سینٹرل کی ریپورٹ بھی آ جاتی ہے مطلب کل ملاکے کس پہ بھروسہ کریں گے آپ آپ بیعپاری ہونے کے بعد کیا آپ کی انسانیت آپ کا پورا کریکٹر ختم ہو جاتا ہے یہ اپنے آپ میں سوچنے والی بات ہے اور اس بیچ میں آپ ابھی بھی گیان دینا جاری رکھے ہوئے ہیں کرونا پہ گیان دینا کرونا ان کی دیکھئے کرونا ان کی ایکسپوج ہوئی اس پہ پرتبند لگانا پڑا واپس لینا پڑا جھوٹا وعدہ کر رہے تھے کہ اس سے کرونا ٹھیک ہو جاتا ہے ایک دوا جس کو آپ نے اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا ہر چیز کے بارے میں آپ نے لیور کی دوا پتلے ہونے کی دوا آنخ کی دوا ہر چیز کی دوا میں آپ بڑا چڑھا کر دعوے کرتے ہیں اور بعد میں وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے سوچنے کی بات ہے یا کسی ویکتی کی بات نہیں ہے کسی کمپنی کی بات نہیں ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں دے رہا ہوں لیکن ہاں رائے دینے کا مجھے حق ہے اور میری رائے یہ ہے کہ کسی پہ بھی بھروسہ کرنا نہیں چاہیے اور جو جتنا دودھ کا دھلا اور بھلا آدمی لگتا ہے جتنا اچھے آدمی ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے وہ اتنا ہی فرجی نکلتا ہے یہ بات اگدم سمیہ کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ گا اچھا لگاؤ تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں نمسکار جہن موسیقی